میڈم چیئر پرسن صاحبہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا پھر آہ راکین بات کر لیں گے تینکیو بری بہت شکریہ میڈم چیئر پرسن صاحبہ سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ جو آنریبل میمبر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی تھی چمن کے حوالے سے پرلات کہتے ہیں جہاں پہ لوگ دھرنا دیتے ہیں چمن کے مقام پہ محمود خان اچکزئی صاحب ان کی سربراہی میں ہم لوگ گئے تھے اور وہاں پہ لوگوں نے دھرنا دیا ہوا تھا میڈم چیئر پرسن صاحبہ کہ جو چمن کے لوگ ہیں ان کی ان کا سہن جو ہے وہ افغانستان میں آتا ہے گھر کے کمرے پاکستان میں آتی ہیں ہم ساروں کے آئی ڈی کارڈ کا جو بائیومیٹرک سسٹم ہے جو چپ لگی ہوتی ہے اس پہ سب کے سب سیکیورٹی فیچرز موجود ہوتی ہیں تقریباً آپ کا پچیس سے پینتیس ہزار لوگ چمن سے اٹھ کے وہ افغانستان جاتے ہیں اور وہی شہری پاکستان کے واپس آتے ہیں روزگار کا معاملہ ہے ایک بھائی پاکستان میں ہے دوسرا بھائی یا بہن افغانستان میں ہے زمین جو ہیں وہ اسی طرح ڈیوائیڈڈ ہے ابھی ضروری چیز یہ ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ میں جوسوہ کے انٹیئرر منسٹر تھے اور باقی لوگ یہاں پہ تھے اور ابھی بھی اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ویزا بھی لگے گا پاسپورٹ بھی درکار ہے اچھا چلے پاسپورٹ یا آرام سے مل جاتا یا ویزا آرام سے لگ جاتا لوگوں کو غریب لوگوں کوئی مسئلہ نہ ہوتا میڈم چیئر پرسن صاحبہ یہیں پہ اسی ہاؤس میں یہ تیسری بار ہے اس چیز کو ہم لوگ ریز کر رہے ہیں پاسپورٹ کے اوپر پاسپورٹ آفیس والے رشوت لے رہے ہیں ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے فی کس فی پاسپورٹ وہ غریب شخص کہا پہ دے گا یہ ظلم ہو رہا ہے دوسری اہم چیز وہ سی این آئی سی کے اوپر وہی پہ آپ جس طرح بینک میں سی این آئی سی استعمال ہوتا ہے آپ اس پہ انسرٹ کریں اس مشین میں سارے فیچرز آپ کے آ جاتے ہیں کوٹس میں آپ کا ہوتا ہے وہی چیز وہاں پہ بورڈر پہ کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے خانچے ہیں یہ ایک خانچہ ایک خانچہ مشین منسٹری آف انٹیرر نے شروع کی ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے وہاں پہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی فائرنگ ہوئے تھے اور لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ہم لوگ اس کی مضامت کرتے ہیں یہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے اور ہم لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چاہے ٹریجری بینچیز کے لوگ جو بلوچستان سے ہیں وہ غیرت دکھائیں اور اٹھیں اور انٹیرر منسٹر کے سامنے کھڑے ہو اور اپنی آواز اٹھائیں یا ان میں بلوچستان کا خون دوڑ رہتو یہاں پہ ہم لوگ یہ چیز اٹھا رہے ہیں میڈم چیئر پلسن صاحبہ دوسری اہم چیز اس چیز کو ریورس کریں اور جو لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں یہ کیوں ان پہ فائر ہوا یہ پاکستان کے اہم شہری ہیں پاکستان کا ایک ایک شہری ہماری لئے ان کا ایک ایک کترہ خون کا قیمتی ہے ان کو معافضہ ملنا چاہیے سرکار اور جو ریاست ہیں ان کو گلے لگائے چاہے وہ مہارنگ بلوچستان کو چاہے وہ گوادر کے ہمارے ساتھی ہیں چاہے وہ اچکزئی صاحب ہیں چاہے وہ منگل صاحب ہیں چاہے جو بھی ہو گلے لگائیں اور بلوچستان کو ڈیولپ کریں یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور وہ لوگ جو ہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں حکومت ان سے معافی مانگے یہ ہماری فلور آف تا ہاؤس پہ ڈیمانڈ ہے دوسری اہم بات میڈم چیر پرسن صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارا ایک ساتھی جس کا نام اذر مرشوانی ہے ان کے دو بھائی پروفیسرز رات کی تاریکی میں پانے دو بجے ان کے گھر پہ سی ڈی ڈی والوں نے لاہور میں ریٹ کیا وہ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے ان کو زد و قوب کیا ان کی والدہ کو لکوے کا ٹیک ڈیسمبر میں ہوا تھا وہ ان کو مین ہنڈل کیا گیا ان کے بھائیوں کو ان کی فیملی کو گھر کو توڑا گیا اور ان کو اٹھا کے لے کے گئے ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے یہ ساتھی ہیں اور ان کے بھائیوں کے اوپر یہ تشدد کیوں ہو رہا ہے یہ اڑن تشتریوں میں یہ خلائی مخلوق کیوں آکے یہ تشدد کر رہی ہے اس چیز کو یہ ویگو کلچر یہ خلائی مخلوق کلچر اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لاو ہونا چاہیے ہم لوگ یہاں پہ الیکٹ ہو گیا ہیں میڈم سپیکنز میڈم چیئر پرسن صاحبہ اور یہاں پہ یہ انفوس ڈسپیرنسز کا کلچر پاکستان سے ختم ہونا چاہیے ہم لوگ محذب معاشرہ اور ایک محذب ملک کی کتاروں میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں نہ کہ ایک بنینا ریپبلک کے یہاں پہ یہ میں بھی کہتا چنون میڈم چیئر پرسن صاحبہ کہ یہاں پہ قومی اسیملی میں جو ہمارے پریس گیلری کے ساتھی ہیں ان کے کیمرہ کو ڈیسلاؤ کیا گیا ہے اور اس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ الاؤ کرنے چاہیے اسی فلور پہ مریم اور انزیب آ کے ہم لوگ اس ہاؤس کا حصہ تھے آ کے یہاں پہ وہ ویڈیوز بناتی تھی اور اس وقت ٹریجری بینچز کے جو لوگ آپ پوزیشن میں بیٹھے تھے اس وقت وہ اپلوڈ کرتے تھے وہ سب ٹھیک تھا ابھی ان کو خیال آیا ہے کہ ان کے کرتود کیونکہ پی ٹی وی اور باقی چینل جو ہیں وہاں پہ تو ایک قسم کا ایک سپریش کیا ہوا ہے انفورمیشن کو وہاں پہ وہ دکھاتے نہیں ہیں آپ کوئی نام لے وہ نہیں دکھاتے ہیں تو جس وقت وہ چیز اپلوڈ ہوتی ہے اور کوئی وینیو نہیں ہے اس کو ریورس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈم چیئر پرسن صاحبہ جو یہاں پہ آپ کے یوٹیوبرز ہیں لوگ یہاں پہ جو ویڈیوز بناتے ہیں یہ کس چیز سے ڈرتے ہیں یہاں پہ تو قومی اسیملی یہ عوامی اسیملی ہے ہم لوگ تھلے پہ لوگوں سے جا کے ووٹیں مانگتے ہیں آپ stopped جا کے مانگتے ہیں باقی لوگ مانگتے ہیں ہم لوگ ریڑی والوں سے ووٹیں مانگتے ہیں ہم لوگ موچیوں سے ووٹیں مانگتے ہیں ہم لوگ جا کے دکانداروں سے ہر جگہ ہمیں پہنچنا پڑتا ہے ہمیں تو عوام میں ہمیں رہنا پڑتا ہے یہاں پہ لوگ کیوں ڈرتے ہیں یہاں پہ خواج آصف نے جو بات کی تھی کہ یہ ترہ ترہ کے لوگ آتے ہیں کیوں آتے ہیں یہاں پہ جنابی چیئر پرسن صاحبہ لوگ اپنے مسائل لے کے آتی ہیں یوٹیوبرز کو باقیوں کو الاؤ کرنا چاہیے صحیح معنی میں وہ بے شک انٹرویوز لیں جتنی انفارمیشن ہوگی اتنی جمہوریت پھلے گی اور پھولے گی اور اس سے فائدہ ہوگا آخر میں میں ایک بار پھر بات کروں گا جنابی چیئر پرسن صاحبہ کہ انٹیئر منسٹر کو یہاں پہ حاضر ہونا چاہیے اور اس کو اس چیز کا دعا اس چیز کا جواب دینا چاہیے اور آخر میں ایک بات میں کروں گا میں ابھی اڈیالہ پریزن سے آیا ہوں وہاں پہ میرے لیڈر وزیراعظم عمران خال صاحب کو جو سیل دیا گیا ہے اس کے آپ دیمنشنز دیکھیں تقریباً آٹھ نو فوٹ بائے چھے فوٹ وہ سیل ہے وہاں پہ وہ بستر کے سائز دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں اور ان کے لیے وہ کہتے ہیں جی ان کو واک کے لیے جگہ دی جاتی ہے پندرہ فوٹ بھی جگہ وہ نہیں ہے اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتی ہیں وہ اس ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وزیراعظم عمران خان ایک بار پھر اس ملک کے وزیراعظموں کے ان کو ان کے رائٹس کے مطابق ان کے رائٹس دی جانی چاہیے وہ ایک جواکش ایک مضبوط شخص ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں بشرا بی بی کو وزیراعظم عمران خان صاحب کو شاہ محمد قریشی صاحب کو اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہماری دو خواتین ہماری سنم جاوید صاحبہ اور آلیہ حمزہ صاحبہ سرگودہ میں میں وہاں پہ گیا تھا بخشی خانہ میں ان کو گرمی میں رکھا گیا تھا آپ خود ایک خاتون ہیں ان کو وہاں پہ رکھا گیا تھا گرمی میں ان کے روبکار بن چکے ہیں اس بھی کہتا ہے جیل خانہ جات کہ مجھے اوپر سے آرڈر ہے اوپر سے کس کے آرڈر ہے جنابی چیئر پرسن صاحبہ جب ان کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود ہے ان کو کیوں رکھا جا رہے ہیں کیا یہ مریم نواز کی اللیگل حکومت یا شابہ شریف کی اللیگل حکومت یہ اس چیز کے ذمہ دار ہے کہ ان لوگوں کو اللیگل ڈیٹینشن میں رکھ رہے ہیں کیا یہ لوگ ذمہ دار ہیں اور ہم لوگ ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ یہ لوگ رات کی تاریکی میں سی ٹی ڈی کے ذریعے لوگوں کو زد و قوب کر رہے ہیں اور ریٹس کر رہے ہیں ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں ہمارے جو خواتین ہیں یاسمین راشد صاحبہ ہو گئی ہمارے مرد حضرات ہیں ہمارے ملٹری کورٹ کے پریزنرز ہیں فیل پور ان کو رہا کرنا چاہیے بہت شکریہ میڈم چیئر پر